ڈی ای وی پبلک سکول ہمیرپور کے خونہار ریسلنگ کے کھلاڑیوں نے پہلی بار ڈی ای وی نیشنل میں دو براؤنز میڈل پرابت کر ڈی ای وی پبلک سکول ہمیرپور کا نام جلاوہ پردیش میں روشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈی ای وی کے چھے کھلاڑیوں نے ہیدر آباد میں آئیو جیت ڈی ای وی نیشنل کشتی پرتیوگیتہ میں بھاگ لیا تھا جن میں سے دو نیک کاں سے پدک جیتے ہیں اس سے پہلے ڈی ای وی ہمیرپور کے کشتی کھلاڑیوں نے بلاسپور میں سٹیٹ لیول ایٹلیٹکس میں تین گولڈ اور تین سیلور پرابت کر پہلی بار ڈی ای وی ہمیرپور کو سٹیٹ چیمپنشپ کی ٹروفی بھی دلوائی تھی ہیدر آباد میں نیشنل کشتی پرتیوگیتہ میں شبہ پتھانیہ نے 61 کلوگرام ورگ میں کانسے پدک اور ہریکیش گوتم نے 92 کلوگرام ورگ میں کانسے پدک پرابت کر ڈی ای وی ہمیرپور کا نام روشن کیا اس کے ساتھ ہی دو کھلاڑیوں نے سیمی فائن میں پرویش کر اچھا پردشن کیا ڈی ای وی کے چھاتروں نے اپنی اس اتکرشت پردشن کے لیے ڈی ای وی ریسلنگ کوچ پروین کمار منحاس کی جیت وڑ محنت کو شرے دیا ہے انہوں نے کہا کہ کوچ کے دورہ دی گئی ٹپس کے کارن ہی وہ نیشنل لیور میں دھاک جمع پائے ہیں ریسلنگ کوچ پروین کمار نے بتایا کہ ویدیارتیوں کے لیے کشتی ایک سروتم کھیل ہے جو شاریرک اور مانسک بل بڑھانے کے لیے اتم ہے بہت کم سمیے میں پریکٹس کے بعد ان کھلاڑیوں نے جلا سٹیٹ و نیشنل میں اپنا دمخم دکھایا ہے سکول پہنچنے پر ان کھلاڑیوں کا جوڑدار سواغت کیا گیا اس موقع پر ڈی ای وی کے پرنسپل وشوا سرما نے کہا کہ بھوشے میں ڈی ای وی کے کشتی کھلاڑیوں کا اتم بھوشے ہے اور انہیں اور ادھک محنت کر کشتی میں اپنا نام کمانا ہے ڈی ای وی سٹاف اور پردان اچارے نے بیجی تک کھلاڑیوں اور لیسنگ کوچ کو بادھائی بھی دی سوزانپور کے ودائق راجندر رانہ نے بس اڈا حمیدپور کے پاس ورشوں سے کھوکھا بنا کر آجیوی کا کما رہے کھوکھا دارکوں سے مل کر ان کی سمجھ سائیں سنی کھوکھا دارکوں کو سالوں پہلے بنائے گے کامپلیکس میں بینہ کسی تیاری کے شفٹ کرنے کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ گریبوں کو اس طرح بیگر کرنا بالکل غلط ہے اور ان کے کھوکھے ہٹانے سے پہلے انہیں بسانا چاہیے انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ سرکار پہلے ان کے سالوں پہلے بنائے گے کامپلیکس کی کھامیوں کو دور کرتی کیونکہ کامپلیکس کی دیواریں سیلن سے بھری ہیں چھوٹی و سنکری ہیں جس میں دکاندار سمار رکھ کر کہاں بیٹھے گا یہ اسے خود نہیں پتا راجندر رانہ نے کہا کہ خریداری کرنے والے آنے والے لوگوں کو بھی پریابت جگہ تک اپلپ نہیں کروائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اب خوکہ دھارکوں کو نوٹس نکال کر کھالی کرنے کے آدیش دیے جا رہے ہیں جبکہ وہ اپنا سامان لے کر کہاں جائیں گے اس کے بارے میں کوئی بھی شپسٹ نیتی نہیں بنائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ خوکہ دھارک بار بار سرکار سے اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں لیکن آج تک ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ سالوں سے کامپلیکس کے نرمان کے باوجود اب تک اس کے سنسام رہنے کے کارنڈ بھی پتہ لگائے جانے چاہیے رانہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی خوکہ دھارکوں کے ساتھ ہے تتہ جہاں بھی اس طرح کا انیائے ہوگا وہ وہاں کھڑے ہو کر ان کی آواز بلند جرور کریں گے ہمیرپول بس اڈے پر شرکشہ کی درستی سے لگائے گئے سی سی ٹی بی کیمرے سو پیس بند کر رہ گئی ہیں اور شرکشہ کو لے کر تیسری آنکھ سے کی جا رہی ریکارڈنگ ماتر اور چارک تک ثابت ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے سی 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 ٹی بی کیمرے خراب پڑے ہوئے ہیں جانکاری کے انزار بس اڈہ پریسر کے اندر اور باہر چھے کیمرے لگائے گئے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی کیمرے سہی رکارڈنگ نہیں کر رہا ہے جس سے بس اڈہ پر تیسری آنکھ کا پہران نام ماتر ہی ہے گورت لب ہے کہ ہمیرپول بس اڈہ میں دن رات ہزاروں کی تعداد میں یاتری آواز آہی کرتے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ جمع رہتی ہے ایسے میں خراب پڑے سی سی ٹی بی کیمرے کی جن میں چھوڑی ہوئی سرکشہ بیوستہ میں بھاری چوک ہو رہی ہے کئی بار لوگوں کے سامان گھوم ہونے کی صورت میں یا پھر کسی دوسری بڑی گھٹنا کے لیے سی سی ٹی بی کیمرے کی مدد کام آ سکتی ہے لیکن سی سی ٹی بی کیمرے میں گھٹیا کوالٹی ہونے سے بیواغی پرنالے پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں جسے لے کر ستھانی لوگوں میں بھی گہرا روشت بیاقت کیا ہے ہمیر پر بس اڑا پرواری بس اڑا پر لگائے کے کیمروں کی کوالٹی پر کچھ نہیں بتا پائے اور اتنا ہی کہا کہ ابھی اور پانچ کیمرے بس اڑا میں لگائے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ جلد ہی خراب ہوئے سی سی ٹی بی کیمرے کی رپیئر کروائی جائے گی